45,368 روپے کا بل آ گیا مرنے کی خواہش نہیں دعا کر رہا ہوں رب سے کیوں بچا لیا مجھے اٹھا لے مجھے بڑے غلط ملک میں پیدا ہوا اور ناقابل برداشت ہو گیا اس ملک کی ساری زندگی جو خدمت کی میں نے غلط کیا میں نے بہت دل دکھوا میرا بہت دل دکھوا رحم کر میرے مالک میں نہیں زندہ رہنا چاہتا میرے آگے جو پریوار ہو وہ خود ہی بھگتا رہے مجھ میں اب ہمت اور ختم ہو گئی میرے ساتھ بیٹھ رہی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بقیہ میرے ساتھ جنہیں اور کروڑوں لوگ ہیں جو یہی گلے اور شکوے کر رہے ہوں گے میں راشد محمود ہوں اور آپ سب شناسہ ہیں مجھ سے آج اس لمحے موجود میں یہ بجلی کا بل جس کی ڈیٹیل میری یہ دوسرا ساتھ جو کلپ ہے اس میں آپ دیکھ لیں گے 45,368 روپے کا بل آ گیا ہے 701 یونٹ ہے آپ کے علم میں ہے کہ میں چار مرتبہ ہاتھ کے مختلف اس اٹیک سے رب مجھے زندہ بچاتے رہا ہے آج میں فیل کر رہا ہوں کہ میرے رب کیوں بچایا مجھے اس ملک میں جس مجھ ساری زندگی میں نے نہائیت امانداری سے خدمت کی اس کی عربوں روپیہ ہمارے کاموں پہ اس ملک میں اکٹھا ہوا جس میڈیو میں میں نے کام کیا کہاں سے لاؤں پچھلے برسا برسے کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے لاہور میں اس ملک کے جو عربہ پہ اختیار ہے جتنے سارے کے سارے سب پہ کوئی نہ کوئی ایلیکیشن ہے کروڑوں عربوں کھربوں روپیہ کا جو وہ ملک سے لے گئے ہیں باہر ایک ٹیڈی پس ان میں سے کوئی واپس نہیں لا رہا اور وہ ہمیں ہمارے اس نیشن کو ایک عذاب میں مختلف کیا ہوا ہے مرنے کی خواہش نہیں دعا کر رہا ہوں رب سے کہ میرے مالک میں چار مرتبے مختلف اٹیکش میں ہوں اور ہر بار تو نے مجھے بچا لیا ہے کیوں بچا لیا ہے مجھے اٹھا لے مجھے ناقابل برداشت ہو گیا اس ملک کی ساری زندگی جو خدمت کی میں نے غلط کیا میں نے میں بھی چوروں کے ساتھ شامل ہو جاتا تو آج میں بھی یہ چی کا چہاڑا نہیں کر رہا ہوتا لیکن مجھے اپنے رب کے پاس جا کے بھی تو حساب دینے ہیں بہت دل دکھا ہوا میں بیمار ہوں اور یہ بیل کل یہ جیسٹر جو ہیں یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس میں ساری میں دے دیئے پیچالیس ہزار تین سو اٹھاٹھ روپے کا بل آ گیا ارے تم ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو ہمارا جینا بھی ہم سے چھین رہے ہوں بہت دکھی ہوں میں میرے پاک پرورتگار میں میں نے بڑے بڑے غلط ملک میں پیدا ہوا اور ساری زندگی خام خواہ کی اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ تو میرا راضی ہوگا مجھ سے لیکن جو میرے ساتھ بیٹھ رہی ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ بقیہ میرے ساتھ جنہیں اور کروڑوں لوگ ہیں جو یہی گلے اور شکوے کر رہے ہوں گے بہت دل دکھوا میرا بہت دل دکھوا میرا رحم کر میرے مالک برسہ برس ہوگا کوئی کام نہیں ہے بندر بانٹ ہو رہی ہے ان کو اینکروں اور یہ جو صحافی ہیں ان کے لیے یہ کر دو فلان کر دو ان کے فلان کے لیے یہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو ہمارے لیے کون کرے گا ہم اس لیے کہ ہم نے امام داری سے اپنی زمین کو شناخت سمجھتے ہوئے بلکل زندگی جو ہے رب کے ہاں اس اعتصاب جو جا کے وہاں ہمارا ہونا اس کے خوف سے زندگی گزاری یہی ہمارا قصور ہے فر گوڈ شک میں بہت پریشان ہوں آج میرا بہت دل دکھا ہوا ہے اور میں بلکل اپنے رب سے اس وقت کہ کیوں مجھے ہر بار بچایا تُو نے اٹھالے مجھے جس زمین سے میں نہیں زندہ رہنا چاہتا میرے آگے جو پریوارہ وہ خود ہی بھگتا رہے مجھ میں اب ہمت ختم ہو گئی ہے بہت بہت دکھی ہوں میں آج بہت دکھی ہوں آج میں نے بڑا غلط ملک میں اپنی ساری زندگی یہی کچھ جو میں نے یہاں کیا میں کہیں یہ براؤڈ جا کے بھی یہی کچھ کر سکتا تھا لیکن میرے ملک میں ہیں نیشن کے لیے کچھ نہیں ہیں سب اپنے اپنے سروائیول گمکس میں میں کسی پرٹیکلر سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا سب کے سب ایک جیسے ہیں اور سب اپنے سروائیول کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک میں ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا یا میرے پاک پر وردگاہ رحم کر ہم پر رحم کر سب اپنے سروائیول کے لیے 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 سب اپنے سروائیول کے لیے